بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس باتیں جو ہماری زندگی کو سوار دیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاق اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاق کے دوران سونے سے باز رہا کرو نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بائی ہاتھ سے نہ کھاؤ نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موں سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گر کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موں بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نمبر یارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑا کے نہ نکالا کرو نمبر بارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوتے پہنے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو نمبر تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو نمبر چودہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ میں مت ٹھوکو نمبر پنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت ساف نہ کرو نمبر سولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز نہ توڑا کرو نمبر سترہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو نمبر اٹھارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو نمبر انیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا میں باتیں نہ کیا کرو نمبر بیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست کو دشمن نہ بناو نمبر اکیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو نمبر بائیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے تمہاری بات پوری طرح سمجھ سکیں نمبر تیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو نمبر چوبیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو کیونکہ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک ہے نمبر پچیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو نمبر چھتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بکھارو نمبر ستائیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو نمبر اٹھائیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمیدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے نمبر اٹھائیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا نمبر تیس گدہ گروں کا کبھی پیچھا نہ کرو نمبر بتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں سبر کیا کرو نمبر تینتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے نمبر چونتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو نمبر پینتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہا کرو نمبر چھتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ زیادہ نین یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے نمبر سینتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو نمبر 38 آپ ﷺ نے فرمایا اپنی خامیوں پر گھور کیا کرو اور توبہ کیا کرو نمبر 49 آپ ﷺ نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیا کرو نمبر 40 آپ ﷺ نے فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے پلیز سبسکرائب اللہ حافظ